ازاد کشمیر انتخابات میں پی جی آئی نے سب سے زیادہ نشستیں لے کر میدان مار لیا پی جی آئی سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ازاد جمہو کشمیر کے پینتالیس میں سے چوالیس حلقوں کے غیر سرکار نتائج کے مطابق تحرک انصاف پچیس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی کا گیارہ نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے جبکہ مسلم لیگ نون چھ نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے بلاول بھٹو زرداری نے ازاد کشمیر کے انتخابات میں پی جی آئی پر تشدد اور داندلی کا سہارہ لینے کا الزام آئد کیا کہا پی جی آئی نے ازاد کشمیر کے انتخابات میں تشدد اور داندلی کا سہارہ لیا الیکشن کمیشن انتخابی قوائد کے خلاف ورزیوں پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائی میں ناکام ہے افاقی وزیر فواج شہدری کا کہنا ہے کہ ازاد کشمیر انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عبام کا وزیر اعظم عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے عاصف زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں متابادت قیادت کا وقت ہے محب سے ملاقات کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے ازاد کشمیر انتخابات کے نتائج تسلیم کیے اور نہ کروں گی مریم نواز کا دو ٹوک موقف کہا میں نے تو دوہزار اٹھارہ کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ ہی اس جالی حکومت کو مانا ہے پھر دوست عاشق آوان کا کہنا ہے کہ نون لکھ کا مودی کے ساتھ گھڑ چھوڑ زمین بوس ہو گیا جالی راج کماری میں نامانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں جالی راج کماری کی بھڑکیں زمین بوس ہو گئی ہیں لہٰذا نون لکھ شکست قبول کرنے کا ہنسلا پیدا کرے لوجستان میں کرونا کے پھلاو کی شرعہ میں پھر اضافہ صوبے میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ پانچ فیصد سے بڑھ کر گیارہ فیصد ریکارڈ سب سے زیادہ بیس مصبت کیسز زلہ کیچ اور سترہ کیسز زلہ کوئیٹا سے رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ گوادر سے تیرہ کیسز سامنے آئے ہیں لاہور میں متعدد افراد کا قاتل اور انٹرپور کو مطلوب ملجم گریفتار پولیس ذراعہ مطابق ملجم فاروق ڈار کو سی آئیے مارڈل ٹاؤن پولیس نے قفیہ اطلاع پر گریفتار کیا ملجم پر الزام ہے کہ اس نے مرید کے گجرہ والا گجرات اور ڈسکا میں متعدد افراد کو قتل کیا ہے اور آئی ایس بی آ کے مطابق افغان فوج کے پانچ آفیسد سمیت چھالیس احلگاروں کو پاکستان میں بنا اور محفوظ راستہ دیا گیا ہے افغان فوجی جترال میں اور اندو سیکٹر میں رات گئے پہنچے تھے افغان نیشنل آرمی کے مقام کمانڈر نے اور اندو سیکٹر جترال میں پاک فوج سے پناہ کی درخواست کی تھی افغانستان سے پناہ کی درخواست کرنے والوں میں بارڈر پولیس کے احلگار بھی شامل ہیں